اسلام علیکم آج کا ہمارا دوسرا ایڈیٹوریل ہے ڈریپ ڈیلے یہ ایڈیٹوریل چار ایپریل آج کے دن ڈا نیوز میں پبلیش ہوا جیسے پہلے کہ ہم نے شارٹ سمری پیش کی اس کی بھی ہم آپ کو شارٹ سمری پیش کریں گے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ کتنی علمناک بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی فارماسوٹیکل کمپنی ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی پاکستان نے پچیس فروری سے اکتیس مارچ تک جب پاکستان میں کرونا ویرس کا شروع ہوا اور اپنی مطلع ابتداوں میں تھا اور آگے آہستہ آہستہ اس کی مریض بڑھتے گئے تک بہت پور پرفارمنس دکھائی اس سیریا میں جب کرونا ویرس کا پاکستان میں ابتدا ہوئی اور آگے اس کی مریض بڑھتے گئے اس دران دس انتہائی اہم اپوائنٹ میٹس تھی جو پینڈنگ رہی اور یہ وہ وقت تھا جب اس وبا سے نبٹنے کے لیے انتہائی اہم فیصلے ہونے تھے فارماسوٹیکل اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کی جو مین پوسٹی وہی کھالی تھی اکتیس مارچ تک پچیس فروری سے اکتیس مارچ تک ان کی مین پوسٹی کھالی رہی فارماسوٹیکل اتنی انیکٹیو تھی کہ وہ اس وبا سے نبٹنے کے لیے میڈیکل کے شعبے میں کوئی خاترخواہ کاردگردگی نہ تکا سکی اس کے ریزالٹ یہ ہوا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے گھروں میں سینیٹائزر بنا کے مہنگ بیجنے شروع کر دیئے جو کرونا سے نبٹنے کے لیے بلکل انیفیکٹیو تھے جو مطلب میں ابھی اپنے ٹیچر ہیں سارے ان سے بات سن رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ وہ سینیٹائزر لینے گئے تو انہوں نے دیا انہوں نے چیکیا تو وہ پانی تھا بلکل پانی بلکل ناکس میٹیریل استعمال کیا گیا جو نام سینیٹائزر کے لیے گیا لیکن جو آگے پانی تھا یا مطلب ایسے ہی نا جو صحت کے لیے مدرس صحت میٹیریل اس میں ملائے گئے اب یہ اتنی اہم اوٹ میں اپائٹمنٹ پینڈنگ تھی تو جو بڑی میڈیسن کی کمپنیاں تھی وہ کرونا سے نبٹنے کے لیے ضروری ادوات جیسے کلوروکین یا مطلب ایسی جو ادویات تھی جن میں کلوروکین بہت زیادہ مطلب آسو ملے مین ادویات دوائش حامل تھی ان کا ڈرنا دے سکی جس میں کیونت قیمت کے تائیون کا بھی مسئلہ تھا لیکن مین صاحب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے کسی ایسے افیشیل کو اپائٹ نہ کیا گیا جو اور نہیں تو قیمتوں کو تائیون نہیں ٹھیک ترہ سے کر سکتا اکتیس مارچ کو پچیس فروی سے اکتیس مارچ تک جو پوسٹ فیل تھی اس پوسٹ کو فیل مطلب جو ویکنڈ تھی اس کو فیل کیا گیا جب میڈیا میں اس کے بارے میں بہت زیادہ شور مچا ان حالات میں اس پوسٹ پہ افیشیل کا نہ ہونا اپوائنٹ نہ ہونا یا اس کی یہ پوسٹ ویکنڈ ہونا اکل مندی کا ثبوت نہیں تھا ایسی پوسٹ کبھی بھی کھالی نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر یا دوسرا میڈیکل کاملہ اس وبا سے نمڑنے میں کردار ادا کر رہا ہے لیکن ہماری فارماسوٹیکل کمپنی ڈرگ ریگولیٹی آتھارٹیا پاکستان کا کردار اس سارے ایریا میں بہت افسوسناک ہے سارے اس ٹائم میں سارے وقت میں جب پاکستان نے کرونا کی وبا میں چھبیس مروی کو پہلا مریض آیا تھا اور اب اس نے پاکستان میں اپنے پوری طرح سے پنجے گاڑ لیا ہیں